سوشل میڈیا کا ضرورت سے زیادہ استعمال کیا ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے؟ فیس بک، ووٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک ان پلیٹ فارمز کی شروعات سے سوشل میڈیا کا استعمال پڑتا ہی جا رہا ہے کورونا بابا نے اس رجحان کو مزید تیز کر دیا ہے سوشل میڈیا پر سارفین اپ ٹو ڈیٹ رہنے سے لے کر بوریت سے چھٹکار حاصل کرنے تک تمام تر کام لیتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے بیجا استعمال پر تنقید بھی کی جاتی ہے اور اس بارے میں کئی متعلق یہ جا رہے ہیں کہ آیا فیس بک اور انسٹاگرام جیسے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بہت زیادہ استعمال سارفین کے لیے ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے؟ لیکن کیا اس بات میں واقعی کوئی صداقت ہے کہ سارفین سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا پھر وہ ڈپریشن سے چھٹکار حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں؟ یہ سوال اسی طرح ہے کہ پہلے مرگی آئی یا انڈا؟ اس معاملے پر روشنی ڈالنے کے لیے امریکی یونیورسٹی آرکنسوس اور پیٹرزبرگ کی ایک تحقیق کے دوران مرد اور خواتین سارفین کو طبیل عرصے تک زیرے نگرانی رکھا گیا اس مطالعے میں شامل تیرہ سو افراد میں سے نو سو نوے ڈپریشن کا شکار نہیں تھے تاہم اس عمل سے گزرنے کے چھ ماہ بعد ان میں ڈپریشن کی علامات پیدا ہو گئیں بسکورہ مطالعے میں کم از کم یہ ثابت ہو سکا کہ جو سارفین سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں ڈپریشن کے سمٹمز کی نشاندی ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی سوشل میڈیا پر اپنا زیادہ وقت سایا کرنا ڈپریشن کی شروعات کا سبب بن سکتا ہے اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز پر ایسی پرفیکٹ اور شاندار تصفیریں دیکھ کر ان سے متاثر ہونا اس کے سبب زینی دباؤ بڑھتا ہے اور دماغ کو ورچول ورلڈ کے مطابق انتہائی تیزی سے رد عمل ظاہر کرنا ہوتا ہے ویسے موجودہ وفائی صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوکڈاؤن کے دوران سوشل میڈیا کی بڑھتی ہوئی خپت کا کیسا اثر مرتب ہوگا زینی دناؤ سوشل میڈیا کے استعمال سے بڑھتا ہے یا پھر لوکڈاؤن سے یا پھر سوشل میڈیا بھی ڈپریشن کو کم کر سکتا ہے ابھی تک اس بارے میں تحقیق کے کوئی حتمی نتائج سامنے نہیں آئے